کہ سرکاری ہاؤسپیٹل میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہم سفارش وغیرہ کروا کے پہلے چیک اپ کرا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ ایک نارمل چیک اپ ہوتا ہے کہ امرجنسی میں آپ چیک کراتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ پیسے دے کر آپ ان کو پیورٹی بیسس پر پہلے چیک کر لیا جاتا ہے اگر تو یہ ایسا رول بنا ہوا ہے تو پھر اس کے ذریعے تو آپ جلدی چیک کر آ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مریض ہے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں زیادہ درد اور تکلیف محسوس کر رہا ہے تو اس بنا پر یہ کانون بنا ہو کے بھئی یہ بچارہ ہائے ہائے کر رہا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہے اس کو پہلے چیک کر کے فارق کر دو باقی تو بیٹھ سکتے ہیں تو اس طرح کی استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی اتنا زیادہ مرسلہ نہیں ہے جیسے اب بخار کے دوائی ہے یا نزلے کے دوائی لینی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ رش ہے آپ نے چلے گئے تو یہ دوسروں کا حق مارنے کے مترادف ہوگا اور یہ شرن جائز نہیں ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے کہ ایک امرجنسی والی صورت یا ایک یہ والی صورت کے انتہائی بہت زیادہ انسان بیمار ہے اور وہاں بیٹھنا اس کے لئے انتہائی دشوار ہے اس وجہ سے استثنائی دیا ہے ٹھیک ہے ورنہ پھر اپنے وقت کے اوپری چیک کروائیں اپنے نمبر کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی رکشہ چلاتا ہے تو کوئی لوبان والا صاحب بیٹھے ہوں گے وہ اپنے لوبان کا پیالہ بھول گیا جب سے بھولا رکشہ خراب ہو رہا ہے اب پیالے کا کیا کریں اور اس کا کیا کریں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بارہا عرض کرتا ہوں یہ تواہمات ہوتے ہیں جب اپنے دین اسلام کو ہم نے نہیں سیکھا ہوتا جب مسئلہ تقدیر ہمارے پیشے نظر نہیں ہوتا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان کے بارے میں سوچا یہ سمجھا ہی نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ کنیکشن خود ملاتے ہیں گھر میں کوئی آیا چلا گیا بچہ بیمار ہو گیا ہم کہتے ہیں اس کے نحصت تھی یہ کنیکشن تو آپ نے ملایا وہ نہ دلیل دیں اس پہ پہ اسی کے نحصت تھی آپ لوگوں کیوں نہیں تھی ایسی وہ رکشہ میں پیالہ بھول گیا تجھے رکشہ خراب ہونے لگا بھولا وہ ہے آپ کے بھائی کے کیا قصور تو وعبال کیسے آئے گا بھائی کے اوپر کیوں آئے گا وعبال کس وجہ سے آئے گا لیکن وہ ہمیں علم ہے نہیں کنیکشن ملا دی اب پیالے کے ورے سے ایسا ہو رہا ہے خدا رہا ایسا نہ کیجئے آپ یوٹیوب پہ جائیں اس پہ لکھیں تقدیر کا بیان بھائے مفتی اکمل ایک دفعہ اس کو آپ سن لیں میرا بیان اس میں موجود ہے یہ رہ گیا تھا لے جائیں اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دیں بلکہ بغیر صواب کے نہیں صواب کی نیت سے کر دیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو صواب بھی ملے گا کوئی پرابلم نہیں ہاں کبھی اگر وہ لوبان والا دوبارہ مل گیا اور اس نے پہچان لے اور کہا کہ میں وہ چھوڑ کر گیا تھا تو پھر آپ اس کو پے کریں گے پیسہ کہ ٹھیک ہے وہ میں نے صدقہ کر دیا تھا آپ کی طرف سے آپ اتنا پیسہ لے لیں یا معاف کروالی جائے گا جس کی امید کم ہے کہ دوبارہ ملے لیکن بہرحالی یقین رکھیں کہ اس پیالے کے وجہ سے کوئی ووال نہیں ہے یہ تو کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مسئلہات ہوتی ہیں ہاں آپ کسی عامل کے پاس پہنچ گیا ہوں گا اس کو جب یہ خیری کہانی سنائیں گے کہاں اس کی بددوائیں تمہارے پیچھے چل رہی ہیں پیسہ نکالو میں ختم کرتا ہوں کسی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے کچھ اس سے ووال نہیں ہوتا ہے